اگر چلہ چار مینہ نہیں لگا سکتے کوئی بات نہیں روزانہ ایک گھنٹے دعوت دیا کرو مجھے ایک بزرگ نے کہا صحیح دنور ایک گھنٹہ رات کو اللہ کو دے دے اللہ جب آتے ہیں آسمان پہ اور دو گھنٹے دن میں مخلوق کو دے دے دو گھنٹے دن میں دعوت دیا کر رات کو ایک گھنٹے اللہ سے باتے کیا کر اللہ تجھے پوری دنیا میں تبلغ میں پھرائے گا کون کون نیت کہتا ہے روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ دو دعوتیں آج وعدہ کر لو دو گے جس سے ملو گے دو گے کیا دو دعوتیں لیکن پیار محبت سے گرمی نہیں کھانی طریقے سے اس کو کھانا کھلاو اس کو جوس پلاو اس کو خجور کھلاو اس سے پہلے محبت اس کا پہلے دن لو پھر اس کا دن لو پہلے دن لو پھر دن لو کیا کرو دو کام کرو ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑ دو بس ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑوا دو اور دوسرہ ہر مسلمان کو پانچ وقت کا نمازی بنا دو اس دو دعوتوں کو دو دیکھو مسلمان کہاں جاتا ہے سارا دنیا کا غیر کہتا ہے جز دن مسلمانوں کے فجر کے اور جمعہ کے عید کے نمازی برابر ہو گئے مسلمان دنیا میں غالب ہو جائیں گے میرے پیارو اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ کہہ رہے ہیں تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا کون کون نیت کہتا ہے آج سے فجر اور رشاہ میں مسجد میں ہوگا انشاءاللہ صبح بیان سنے گا شام کو تعلیم سنے گا اور سب کو ان عمال میں لے کے آئے گا اگر کوئی فجر میں نہیں آتا عشاء میں لے آؤ چلو بھائی تھوڑی تعلیم میں نے مجھے ایک لڑکا ملا میں نے کہا کیسے ٹھیک ہوئے کہتا سعید بھائی تعلیم میں بیٹھا تھا تھوڑی دیر پانچ منٹ بیٹھا ایک حدیث سنی اللہ نے ایک حدیث سے میری زندگی پلٹ دی یہ تعلیم کا یہ جو عمل ہے یہ عمال نبوت میں سے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی کے عمال سے ہیں مسجد میں ہمارا روزی ہے ان عمال میں چاشت کی نماز ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قصد سے حج اور عمرہ کرے گا اس کو اللہ ہم امیر کر دیں گے اشراق کی نماز میں قبول حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے فرمایا ہے صدقے سے مال بڑھتا ہے میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے میرا ایک جاننے والا ہے این ایڈی انیورسٹی میں آیا کہتا ہے سعید بھائی میرے باپ کو کینسر ہو گیا ڈیرڑ کروڑ روپے کا علاج تھا امریکہ میں میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے آپ کا بیان سنا آپ نے بیان میں کیا کہا کہ اللہ مدد لوگوں کی کمزوروں کی وحی سے کرتا ہے جتنی تم کمزوروں کی مدد کرو گا اتنا اللہ تمہاری مدد کرے گا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے تمہاری روزی تمہارے کمزوروں کی وحی سے ملتی ہے جتنے اپنے خادموں کی جتنے اپنے خادموں کی آپ مدد کریں گے اتنی اللہ آسمان سے مدد کرے گا اس نے کہا سعید بھائی میں نے کیا کیا آپ کا بیان سنا آپ نے کہا جو تمہارے نیچے ہیں نا نیچے والے غریب غربہ تمہارے رشتداد دوست ان کے غریبوں کے علاج کرو اس کا خرص کرو تمہارے اللہ تعالی بیماریاں ویسی دور کر دے گا کہا میرے باپ کو کینسر تھا ڈیڑھ کروڑوں کا خرچہ تھا میری تنخواہ ساٹھ ستر آزار میں روزانہ ایک دو مریض تلاش کرتا پانچ ہزار دسار دیتا ان کی علاج کراتا اور اببا جان کو سورہ فاتحہ کلونجی اور زیتون اور حلدی یہ سب دیتا گیا کہا سعید بھائی ساڑھے تین مہینے بعد چیک اپ کرایا اللہ نے میرے باپ کو بغیر دوائی کے شفاہ دے دیتا حضور صاحب نے کہا اپنی بیوانوں کا علاج صدقے سے کرو لیکن صدقہ جب ایمان بنے گا تو صدقہ کام آئے گا مانا صدقہ تو دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا یہ وعدی ایمان بھائی ساتھ ایمان والا کون ہے جو کسرت سے مسجد میں نظر آئے آپ سب جانتے ہو کھلاری کہاں ہوتا ہے زیادہ بھئی بتاؤ گراؤنڈ میں ڈاکٹر کہاں ہوتا ہے ہسپتال میں تاجر کہاں ہوتا ہے فیکٹری میں دکاندار دکان میں پان والا پان کی دکان میں اور موبائل والا موبائل کی دکان میں ایمان والا مسجد میں نظر نہیں آتا ہے آج سے کون نیت کا تاروزانہ مسجد کو آباد کرنے کے لئے وقت دیں گے انشاءاللہ دو ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے اور پوری بستی کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ اور جتنے ہمارے غیر مسلم ہیں ان کے لئے دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے میں روز کرتا ہوں میں یہ ہندوستان کا جو ہے نا وریزہ موڈی اس کے لئے بھی ہر دن تقریباً دعا کرتا ہوں حج پہ کیا میں نے کہا اللہ موڈی کو موڈی صاحب کو بھی اللہ تعالی ہدایت دے دے اسلام کا نور ان کے اندر داخل کر دے میں سچ انٹرنڈکر کے لئے دعا کرتا ہوں میں برائن لارا جتنے میرے جاننے والے غیر مسلم ہیں میرے پیاروں کیوں جو زمین ولو پر اہم کرے گا عمر کوٹ میں بزرگ پگڑی پہنی داڑی چھڑی تو میرے پاس ملنے آئے میں نے کہا کون میں نے کہا عالم حافظ کہتے ہیں میں تو ہندو ہوں لیکن میں مندر نہیں جاتا میں شرک نہیں کرتا میں کہل اللہ کو مانتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں حضور کو مانتا ہوں نبیوں کو مسلمان نہیں ہوں میں کہا کیوں کہلے پہلے مسلمان کو مسلمان کو اور پھر میں مسلمان ہوں گا کیا کروں اس کو کیا جواب دوں غیر مسلم کو مسلمان کرنا آسان مسلمان کو فجر پڑھانا مشکل مسجد نہیں آتا کرکٹ گراؤنڈ میں بھیج دو ابھی ایس ایچو صاحب بلالے تین ویجے دوڑ کے جائے گا ایس ایچو صاحب ناراض تو نہیں ہے خیریت ہے تین ویجے بلالیا لیکن اللہ کے گھر نہیں آتا کائنات کا مالک ساری کائنات کو چلا رہا ہے اس کی مٹھی میں ساتھوں زمین آسمان ہیں ایک درست سے پتہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ فیرون اس کو بچوں کو مار رہا تھا کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا اللہ نے موسیٰ صاحب کو پیدا کر کے اس کے گھر پال کے دکھایا یہاں دنیا میں وہ ہوتا جو اللہ چاہتے ہیں جو مخلوق چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا ساری دنیا کے لوگوں سے کو اس وقت رات ہے قیامت ہے کرات کر دوں اس کو ایک دن کر سکتا ہے